بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الكفالہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 119 مکتبہ بشرہ صفحہ نمبر 166 قال وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانٍ یہاں سے نا بلکل آسان ہے یہ تو اتنا آسان ہے کہ پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا اس لئے اس کے عبارت تجمع کر لیتے ہیں کوئی سمجھانے والی بات ہی نہیں ہے کوئی ہوئی تو میں بتا دوں گا وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانٍ يَقْدِرُ الْمَقْفُولُ لَهُ اَنْ يُخَاسِمَهُ فِيهِ مِثْلُ اَنْ يَقُونَ فِي مِصْرٍ بَرِيَ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَفَالَتِ وَإِذَا أَحْضَرَهُ کفیل نے مقفول بِهِ کو حاضر کر دیا وَسَلَّمَهُ اور اس کو حاضر کر کے سپورد کر دیا ہے کہ ایسی جگہ میں جس جگہ میں مقفول لہو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس مقفول بھی سے مخاصمت کر سکے اس جگہ میں جیسے مثلا اس نے شہر میں ہو شہر میں سپورد کر دیا تو کفیل کفالہ سے بری ہو جائے گا آسان ہے نا کیوں؟ لِأَنَّهُ اَتَابِ مَا اِلْتَظَمَهُ کیونکہ کفیل نے وہ کام کر دیا ہے جو اس نے اپنے برزی میں لیا تھا اور کیا کام بھی ملیا تھا؟ آدمی کو حاضر کرنا وہ اس نے حاضر کر دیا وَحَسَلَ الْمَقْصُودُ بِهِ اور اس طرح حاضر کرنے سے مقفول لہو کا مقصود بھی حاصل ہو گیا ہے کہ بندہ اس کے قبضے میں آ گیا ہے اب وہ اگر قاضی کے پاس جا کر کوئی مقدمہ چلانا چاہتا ہے تو چلا سکتا ہے اس لئے کہ شہر میں اس نے حاضر کیا ہے شہر میں قاضی موجود ہوتا ہے وَحَادَا یہ بات ہم نے کہا کہ اِتِعَانُهُ بِمَا اِلْتَظَمَهُ اس نے وہ کام کر دیا کفیل نے جو اس کے دمیں تھا یہ اس لئے لِأَنَّهُ مَا اِلْتَظَمَا اَتْتَصْلِيمَ اِلَّا مَرَّتًا اس لئے کہ اس نے ایک ہی دفعہ سپوردگی کا التزام کیا تھا اوپر آپ نے کہا تھا نا کہ اگر اس نے سپورد کر دیا وقت سے پہلے تو اس کا برات حاصل ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنے دمیں لیا کہ ایک دفعہ بندہ میں آپ کے حوالے کروں گا ایک دفعہ اس نے حوالے کر دیا ہے بس کافی وَإِذَا كَفَلَ عَلَىٰ يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَادِی فَيُسَلِّمُهُ فِي السُّقِ بَرِیَ اور جب اس نے یہ کفالت لی تھی کہ وہ اس کو مجلس قادی میں سپورد کرے گا یہ بات اس نے کہی تھی تو پھر اس نے اس کو مجلس قادی کے بجائے بازار میں سپورد کر دیا تو بری ہو گیا لحصول المقصود یہاں بھی مقصود حاصل ہو گیا مقصود کیا ہے فیصلہ مقدمہ چلانے پر قدرت حاصل ہونا کیونکہ جب بازار میں اس نے کر دیا تو بازار شہر کے اندر ہی ہوتا ہے یہاں سے اس کو پکڑے گا قادی کے دالے تم لاکر بیش کر دے گا تو قادی کے سامنے مقدمہ چلا دے گا بندہ آگیا اس کے پاس لہذا حاصل ہو گیا ایک قول یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بری نہیں ہوگا اور یہی قول اس زمانے میں ٹھیک ہے ہمارے زمانے میں بری نہیں ہوگا اللہ یبرہ کیوں وَلِكَوْ بِيَقِيلَ وَيَجِبَ وَيُفْتَ بِحَادَ فتوہ بھی اسی پر دینا چاہیے چونکہ جو مقصود ہے وہ ہمارے زمانے میں حاصل نہیں ہوتا اس لیے فی زمانے اللہ یبرہ وَلْإِذَا عَشَرَةَ تَسْلِيمَ فِي مَجْلسِ القَادِ بِالتَّسْلِيمِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ یعنی جب یہ شرط لگا یہ ہو کہ قادی کی مجلس میں دوں گا پھر غیر قادی کی مجلس میں مجلس قادی کے غیر میں کسی اور جگہ جا کر سپرد کر دیا تو بری نہیں ہوگا لِأَنَّ ظَاهِرَا الْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْإِمْتِنَائِ لَا عَلَى الْإِحْذَارِ کیونکہ بظاہر یہ ہے کہ امتناع پر معاونت حاصل ہوگی احذار پر حاصل نہیں ہوگی امتناع پر معاونت حاصل ہوگی یعنی اس بات پر تو معاونت حاصل ہوگی کہ اس کو قادی کے مقدمے میں لے جانے سے بچایا جائے مثلا خضیفہ نے وہ بندہ میرے سپرد کر دیا بازار میں بازار میں سپرد کرنے سے اب اس بات پر تو مجھے معاونت حاصل ہوگی کہ اس کو قادی کے پاس جانے سے امتناع کرایا جائے یعنی قادی کے پاس نہ لے جائے جائے اس میں لوگ میرا تعاون کریں گے لا علال احداری لوگ اس میں میرا تعامل نہیں کریں گے کہ میں اس کو قادی کے پاس حاضر کروں وہ اس طرح کہ جب بزار میں سپورٹ کیا ہے تو لوگ آ جائیں گے وہ بجرہ چیخ نہ رونا شروع کر دے گا مجھے ایسے قادی کے بارے لکھ کے جارے ہیں کچھ طرح بڑا قصور نہیں ہے ویسے مسئلہ آپس میں حل کر لیتے ہیں تو لوگ کس کے ہم درد بنیں گے اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے نہ میری منت کریں گے یار رہنے دو یار نہ لے جاؤ یار عدالت میں نہ گسیٹو یار کیا مسئلہ ہے ہم ادھر حیال کر لیتے ہیں یار اچھا یار آ جائے گا آپ کے پاس لوگ ایسے نہیں ہوگے کہ چیخ رہ گا رہ گا یار میرا تعامل کرو لوگ اس کو اٹھا کر جال ڈال دیں وہ کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہے کہ لوگ اسے اکے پڑے ہو لوگ ہیں اچھا ڈالو اس کو میرا اور اس کا معاملہ تھا اس کو میں نے قادی پر لے جانا تھا اپنا کوئی مقدمہ چلا نہ تھا جو ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا کہ اس نے یار میری مرسائیکل واپس نہیں کی ولا نہیں کیا تو لوگ اس کا ساتھ دیں گے سن لیں اس بات کو تو معاملت امتنا پر ہوگی کہ کسی طریقے سے وہ رک جائے قادی کے مجلس میں حاضری سے اس امتنا پر ہوگی احضار پر نہیں ہوگی فکان تقیید بھی مجلس القادی مفید لہذا وہ جو مقفول لہو نے کفیل کے اوپر شرط لگائی تھی اور مقید کیا تھا کہ ہم مجلس قادی میں لے کر آئیں گے یہ تقیید فید مند ہے چنانچہ بداہ میں سپورت کیا تو ٹھیک نہیں ہوگا آسان مسئلہ ہے نا دل کرتا ہے سارا کتاب القفالہ ایسے ہو وَإِن سَلَّمَهُ فِي بَرِيَّةٍ لَمْ يَبْرَ اور اگر کفیل نے مقفول بھی کو مقفول لہو کے حوالے کیا جنگل کے اندر سہرہ میں جنگل میں پیچھے کہا تھا بادار میں تھا تو بری ہو جائے گا اور اب مطلع کے مطابق چلا کریں آپ کے ذن میں مفتد بھی قول آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوگی اور اگر جنگل میں سپورت کیا تو اب بری نہیں ہوگا یعنی بادار میں بری ہو جائے گا جنگل سہرہ میں دیکھا بندہ پھر رہا تھا اس نے پکڑ کے مقفول لہو بھی وہیں پھر رہا تھا پکڑ کے دے دیا کہیلو جی بندہ مل گیا آپ کا بری نہیں ہوگا کیونکہ مقفول لہو یہاں مقدمہ چلانے پر قدرت حاصل نہیں رکھتا فیہ جنگل میں فلم یحصر المقصود مقصود حاصل نہیں ہوگا یہاں کس کے سامنے مقدمہ چلائے گا یہ ہوگیا فلم یحصر المقصود وَقَدَا اِذَا سَلَّمَهُ فِي سَوَادٍ اور اسی طرح وہ بری نہیں ہوگا یعنی کفیل مقفول لہو کے آگے مقفول عنہو کو پیش کرنے سے بری نہیں ہوگا جب مقفیل نے مقفول بھی کو مقفول لہو کے سامنے سپرد کیا دیہات میں سوادن سواد کا منا دیہات دیہات میں پیش کیا لِآدَمِ قَادِنْ يَفْسِلُ الْحُقْمَ فِيهِ کیونکہ وہاں کوئی قاضی نہیں ہے جو اس کے بارے میں حکم کا فیصلہ سنا سکے تو جب قاضی نہیں ہے دیہات میں تو دیہات اور جنگل برابر ہوگئے کہ دیہات میں قاضی بس کیسے لے جائے گا وہ شہر میں تو اس لیے ٹھیک تھا کہ وہاں قاضی ہوتا ہے وَلَوَ سَلَّمَ فِي مِسْرٍ آخَرَ غَيْرَ الْمِسْرِ لَذِي غَيْرِ الْمِسْرِ لَذِي كَفَلَ فِيهِ بَرِيَا اور اگر اس نے سپورد کر دیا ایک دوسرے شہر میں اس شہر کے علاوہ جی شہر میں قفالت لی تھی مثلا وہ رہتے ہیں لہور میں اس نے قفالت لی تھی میں بندہ یہاں شہر میں پیش کروں گا پھر وہ بندہ اس نے جا کر وہاں گوجرہ والا میں پیش کر دی دوسرے شہر میں امام صاحب کے ندی ایک بری ہو جائے غَلِلْ قُدْرَةِ الْمُخَاسْمَتِ کیونکہ فِيهِ اس شہر میں بھی مقفول لہو کو مقدمہ چلانے پر قدرت حاصل ہے کیونکہ جیسے وہاں قاضی کے پر لے کے جانا تھا یہاں بھی قاضی کے پر لے کے جانا تھا اس شہر میں بھی تو قاضی ہے اس کے پر لے جائے کہ ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے تو آپ ہمارا فیصلہ کر دیں وَإِنْدَهُمَا اور صاحبین کا قول یہ ٹھیک ہے اس لئے کہ وہ قولو مَأَوْجَ وَإِنْدَهُمَا لَا يَبْرَةِ صاحبین کے ہاں بری نہیں ہوگا لِأَنَّهُ قَدْ يَقَدْ تَقْلِيلِ کے لیے لِأَنَّهُ قَدْ يَقُونُ شَهُودُ الْمَقْفُولُ لَهُ فِي مَأَيَّنَهُ مِنَ الْمِصْرِ کیونکہ کبھی مقفول لہو کے گواہ اسی شہر میں ہوتے ہیں جس شہر کو اس نے متعین کیا ہوتا ہے بھی لہور میں تو انہیں بندہ پیش کرنا ہے اس لئے کہ جب یہ لہور میں پیش کرے گا میرے سمجھے بندہ میں قادی کیا گے لے جاؤں گا قادی کو لے جاؤں گا قادی کہ گواہ لے گا تو لہور میں گواہ رہتے ہیں میں ٹھک سے بلوالوں گا ان کو یہ جا کر کراچی پیش کر دے تو میں گواہ کہاں سے لوں گا وہاں سے وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي سِجْنِ اور اگر اس نے سپورد کیا جیل کے اندر وَقَدَ حَبَسَهُ غَيْرُ طَالِبِ اس طالب کے علاوہ کسی اور نے اس کو جیل میں ڈلوا رکھا ہے لا یبرابری نہیں ہوگا مثلا جیل میں پہنچا ہوا ایسا نے جا کر وہاں سپورد کیا کہ یہ لوگا آپ کا بندہ کھڑائے ہو گیا جیل سے زبار نہیں جا ستا حالانکہ وہ جیل میں جس آدمی کی وجہ سے آیا ہے وہ آدمی میں نہیں ہوں مجھ طالب مقفول لہو کے علاوہ کسی اور نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا تھا اپنا کوئی مقدمہ چلا کر تو اس صورت میں کفیل بری نہیں ہوگا لِأَنَّ الْمَقْفُولَ لَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُخَاسْمَتِ فِيهِ کیونکہ اَمَّقْفُولَ لَهُ مُخَاسْمَتْ پر قدرت نہیں رکھتا اس جیل کے اندر جیل کے اندر قادی کے آگے کیسے جا کر مقدمہ چلے گا بزار میں پیش کرے گا مطل والے کے مطابق تو اس کو پکڑ کے لے جائے گا قادی کے پاس کہ یہ بند آیا کھڑے قادی صاحب اس نے میرے پیسے دینے یہ فلان معاملہ ہے ہمارا ہمارا فیصلہ کرو تو وہ پہلے جیل میں ہے وہ جیل میں سے نکال کر تو نہیں رکھ جا سکتا جیل سے نہیں نکال سکتا یہ قادمی کسی کو لہٰذا چونکہ جیل میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا قادی کو یہ عام آدمی وہاں بلانی سکتا جیل میں اور اس کو جیل سے نکال کر وہاں عدالت میں نہیں لے کے نہیں جا سکتا تو لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں اسپورٹ کرنے کا وَإِذَا مَا تَمَقْفُولُ بِهِ بَرِيَ الْكَفِيلُ بِنْنَفْسِ مِنَ الْكَفَالَ جب مقفول بِهِ مُدَّعَ لَحْو مر جائے تو کفیل بن نفس یہ بری ہو جائے گا خود کاشف ہی فوت ہو گیا تو حضیفہ بری ہو جائے گا حضیفہ نے اگر کفالت بن نفس کی تھی تو وہ ذات ہی نہیں رہی وہ جان ہی نہیں رہی لِأَنَّهُ عَجَدْ عَنِ حِذَارِ کیونکہ اب جو کفیل ہے یہ عاجد آگے اس کو حاضر کرنے سے دوسری وجہ کہ خود اصیل سے حضور ساکت ہو گیا جتنے حاضر ہونا تھا قادی اس کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا بھی تو خود حاضر ہو اصیل کون ہے کاشف اصیل ہی فوت ہو گیا ہے فَيَسْكُتُ الْإِحْدَارُنِ الْكَفِيلُ لِأَذَا کَفِيلُ سے بھی حاضر ہونا ساکت ہو جائے گا وَقَدَا اور یہی حکم ہے یہ نہیں کفالہ ساکت ہو جائے گی ساکت ہو جائے گا جب کفیل فوت ہو گیا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَا قَادِرًا لَا تَسْلِيمِ الْمَقْفُولِ بِنَفْسِ یہ کفالہ بالنفس کی بات چل رہی ہے کفالہ بالمال کی نہیں چل رہی ہے کیوں کفالہ بالنفس میں وہ جان حاضر کرنی ہوتی جب وہ جان ہی باقی نہیں رہی جس کو حاضر کرنا تھا یا وہ جان جس نے حاضر کرنا تھا جب یہی باقی نہیں رہے تو کفالہ کیسے رہا اچھا وَمَالُهُ لَا يَسْلُحُ لِعِفَائِ حَادَ الْوَاجِبِ اب جو حضیفہ کی بات چل گئے کہ حضیفہ جو کفیل ہے یہ چونکہ مقفول بھی نفسی کو سپرد کرنے پر قادری نہیں رہا لہذا اس کی کفالت ساکت ہو گئی زیادہ دیادہ اب اس کے پاس اس کا پیسہ پڑا ہے پیچھے اس کے ورسا کے پاس وَمَالُهُ لَا يَسْلُحُ لِعِفَائِ حَادَ الْوَاجِبِ اس واجب کو ادا کرنے کے لئے مال صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے کہ واجب کیا تعلی مقفول بھی کو حاضر کر کے سپرد کرنا یہ کام پیسے تو نہیں کرتے یہ کام تو کوئی انسان کرتا ہے بِخِلافِ الْقَفِيلِ بِالْمَالِ میں بار وار پیچھا کہہ رہا تھا کہ کفالہ بِالْمَالِ کی بات نہیں چل رہی یہ کفالہ بِنفس کی بات چل رہی ہے اس لئے کہ برخلاف کفیل بِالْمَالِ کے سمجھ گئے یہ سمجھ گئے بحاشی ہے بلکل آسان حاشی ہے برخلاف کفیل بِالْمَالِ کے ایس صورت کفیل بِالْمَالِ اگر بنا تھا حضیفہ اور بعد میں حضیفہ خود فوت ہو گیا تو اب کفالہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ کفالہ کے تعلق ہے مال سے اس نے کہا تھا میں پیسہ دوں گا پیسہ تو اس کا بیجے پڑا ہوا ہے تو لہذا جب پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس کے مال میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ کفالت بِالْمَالِ کو ادا کر سکتا ہے وہ زمداری کو ادا کر سکتا ہے تو زمداری ادا کی جائے گی بعد میں اس کے جو وہ رساں ہیں وہ پھر جو اصل آدمی ہے اس سے پیسے وصول کر لیں گے فیلحال کاشف سے پیسے لے کر وہ مال ادا کر دیا جائے گا وَلَوْمَاتَ الْمَقْفُولَ لَهُ اور اگر مقفول لَهُ مر گیا میں مقفول لَهُم مقفول لَهُم مر گیا فَلِلْوَسِعِ اَنْ يُطَالِ بَالْكَفِيلَ تو میرا جو وسیع ہے مرنے والا کے وسیع ہوتا ہے وہ کسی کو مقرر کر کے جاتا ہے وہ میرے پیچھے کام سرانجام یہ دے گا جو میرا وسیع ہے وہ کفیل سے مطالبہ کرے گا وَإِلَّمْ يُكُنْ الْوَسِعُ اور اگر وسیع نہ ہو فَلِوَارِثِهِ تو پھر مقفول لَهُم کے وارث کو یہ حق حاصل ہوگا کہ میرا وارث آ کر اس کو کہے گا کہ آپ نے جو دیمہ داری لی تھی وہ ادا کرے لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيِّتِ کیونکہ وسیع اور کفیل ان دونوں میں سے ہر ایک میت کے قائم مقام ہوتا ہے لہٰذا میرے مر جانے سے وہ کفالہ ختم نہیں ہوگا بلکہ میرا جو پیچھے وسیعہ یا وارث ہے وہ مطالبہ کرے گا وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسِ آخَرَ یہ مضام مضافرہ ہیں ایک آدمی نے دوسرے انسان کی ذات کی کفالت لی یعنی مراد ہوئی ہے کہ کفیل بن نفس بنا یہی مطلب ہے ایک آدمی کفیل بن نفس بنا وَلَمْ يَقُلُ اور یہ نہیں کہا بن نفس آخرہ سے کوئی نیا مسئلہ نہیں بیان کر رہے آدمی بنتا ہے کفیل بن نفس آخرہ ہے ہمیشہ تو اس لئے اتفاقی لفظ ہے یعنی اس کو یوں بھی لکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے وَمَنْ كَفَلَ بِنْنَفْسِ تو ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی جان کا کفیل بنا وَلَمْ يَقُلُ اور اس کفیل نے یہ جملہ نہیں کہا جب میں نے تجھے یہ بندہ دے دیا تو میں بری ہو جاؤں گا یہ نہیں کہا پھر اس نے یہ بندہ دے دیا تو وہ بری ہو گیا یعنی یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جب میں نے جب دے دیا تو پھر تو میں بری ہوں بس اس کا مطلب یہ کفیل بے نفس بننے کا کہ جب میں نے دے دیا میں بری ہوں تو بری ہو جائے گا لِأَنَّ الْبَرَاَةَ مُوْجَبُتْتَصَرُّفِ لِأَنَّ الْبَرَاةَ بِنَسُورِ میں لکھا ہے یہ انایہ کا حاشیہ ہے اور اس میں بنایا لکھا ہے لِأَنَّ دَفْعَ الْمَقْفُولِ بِهِ اِلَّا الطَّالِبِ بات ایک ہی بنتی ہے مقفول بِهِ کو طالب کے حوالے کر دینا یہی موجہ بُتصرف اس تصرف کا حکم تھا جو تصرف ہوا تھا یعنی جو عقد ہوا تھا کفیل نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کا حکم یہی تھا نا کہ یہ مقفول بِهِ کو میرے حوالے کر دے اور میرے حوالے کر دینا یہ بہت بری ہوگا جب اس نے وہی کام کر دیا یعنی مقفول بِهِ طالب کے حوالے کر دیا تو اب یہ بری ہو گیا کیونکہ لِأَنَّهُ کاشف لِأَنَّهُ کیونکہ حضیفہ کا اس بندے کو میرے حوالے کر دینا تصرف کا یہی موجب تھا فَيَثْبُتُوا أَحَاذَ الْمُجَبُ لہذا اس کی سراحت کیے بغیر یہ اس جملے کی سراحت کیے بغیر اِذَا دَفَاتُوا أَلَئِكَ فَآَنَا بَرِئُن اس کی سراحت کیے بغیر یہ موجب خود بخود ثابت ہو جائے گا خلاصہ اتنا ہے کہ جب اس نے کفالت بِنفس لے لے اس کے بعد یہ جملہ نہیں کہا کہ جب میں نے بندہ دے دیا تو میں بری ہو جاؤں گا یہ نہیں کہا تو بھی یہ بری ہو جائے گا اس لئے کہ اس عقد اس تصرف کا حکم یہی تھا کہ بندہ دے کر یہ بری ہو جائے بس وہ کام ہو گیا اس کی وضاحت کرنا تو ضروری نہیں ہے جیسے یہ تو بالکل ایسے جیسے ایک باہ کسی کو کہے بھی جب میں نے مبیع آپ کے حوالے کر دیا تو میں بری ہو جاؤں گا تو اس نے اگر جملہ نام بھی کہا تو بھی دے کر بری ہو جائے گا اس لئے کہ اس عقد کا حکم بھی یہی ہے وَلَا يُشْتَرَتُ قَبُولُ طَالِبِ اَتْتَسْلِيمَ مَقَّمَا فِي قَضَئِ الدُّجُونَ طالب کا تسلیم کو قبول کرنا یہ شرط نہیں ہے جیسا کہ قضائے دین میں ہوتی ہے میں طالب ہوں مقفول لہوں اس نے بندہ میرے حوالے کر دیا میں نے کہا کہ جی میں تسلیم ہی نہیں کرتا بھی اس کو میں ابھی تسلیم نہیں کرتا آپ کے اس تسلیم کا منہ یہاں ماننا نہیں ہے تسلیم کا منہ سپورد کرنا طالب کا تسلیم کو قبول کرنا یہ شرط نہیں ہے یعنی اس نے آ کر تسلیم کر دی بندہ حوالے کر دیا میں نے کہا اس کو میں اس سپوردگی کو قبول ہی نہیں کرتا بعد میں لے کر آنا ابھی میرے حق قابل قبول نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے اس نے جب سپورد کر دیا میں آگے سے قبول کروں یا نہ کروں بس سپوردگی ہو گئی ہے کمافی قضائے دین جیسے کہ ابھی کسی کو کرتا آ کر دے دے واپس اور وہ کہہ جی میں ابھی لینا قبول ہی نہیں کرتا تو ابھی اس کی طرف سے ادائیگی ہوگی وَلَوْسَلَّمَ إِلَى الطَّالِبِ اَلْمَقْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ كَفَالَةِ الْكَفِيلِ سَاحَ اگر مقفول بِهِ نے اپنی ذات کو خود آ کر طالب کے حوالے کر دیا کہ یہ لو جی مِنْ كَفَالَةِهِ کَفِيل کے کفالہ کی طرف سے کفیل نے ذمہ لیتنا کہ وہ مجھے سپورد کرے گا میں خود حاضر ہوں ساحا تو یہ ٹھیک ہے وَبَارِ الْكَفِيلُ وَرْكَفِيل بَرِی ہو جائے گا لِعَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْخُصُومَتِ لِعَنَّهُ کے ذمیر مقفول بِهِ کیونکہ یہی مقفول بِهِ اس مطالب تھا اس خصومت سے یعنی اس خصومت سے مقصود اور مطلوب جس سے مطالبہ کیا جانا تھا وہ یہی تھا فَقَانَ لَهُ وِلَاةُ الدَّفْعِ جب یہ مقفول بِهِ اس خصومت میں مطالب ہے فَقَانَ لَهُ لہذا اس مقفول بِهِ کو وِلَاةُ الدَّفْعِ اس کو دفع خصومت کا اختیار بھی ہوگا یعنی جس طرح پیچھے والی بات کرو لِعَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْخُصُومَ یعنی جس طرح کفیل سے مطالبہ کیا جاتا ہے اسی طرح خود مقفول بِهِ سے بھی مطالبہ کرنا درست ہوتا ہے یہ ہے مطالب بِالخُصُومَ کہ مقفول بِهِ بھی مطالب بِالخُصُومَ ہے یعنی جس طرح کفیل سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم آپ پر مقدمہ آپ کے ساتھ ہمارا کیس چل رہا ہے بندہ پیش کرو گو ہے کہ اسی طرح خود مقفول بِهِ سے بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر جب یہ مطالب بِالخُصُومَ ہوتا ہے تو جس طرح کفیل کو اختیار ہوتا ہے دفع خصومت کا یعنی بندہ سپرد کرے اور خصومت ختم کرے مقدمہ اپنی جھگڑا ختم کرے اسی طرح مقفول بِهِ کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سپرد کر کے خصومت کو ختم کر دے اسی طرح بری اس صورت میں بھی بری ہو جائے گا ابھی تو مقفول بِهِ نے خود اپنے آپ کو سپرد کیا نا اسی طرح اس طرح بھی کفیل بری ہوتا ہے جب کفیل کے وقیل نے آ کر سپرد کیا یعنی ہو کی ضمیر اس مقفول بِهِ کو جب مقفول بِهِ کو سپرد کر دیا طالب کی طرف کفیل کے وقیل نے یا کفیل کے قاصد نے تو بھی ٹھیک ہوگا کیونکہ کفیل اور اس کا قاصد یہ دونوں کے دونوں کفیل کے کفیل کا وقیل اور کفیل کا قاصد یہ وقیل اور قاصد دونوں کفیل کے قائم مقام ہوتے ہیں آسان سی بات ہے فَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِ بِهِ یہ جو بھی کالا ہے اس کالا کا پہلے خلاصہ سمجھ لیں پھر میں کوئی بڑھاتا ہوں ایک یہاں جو باتیں بیان کی ہیں کفالہ بالنفس اور کفالہ بالمال کو جمع کیا ہے میں کوئی تھوڑا سا خلاصہ آرز کر دے تو پھر یہ پڑھ لیتے ہیں میں نے کاشف کی کفالت بالنفس لی ہوئی تھی حزیفہ سے یعنی حزیفہ کو میں نے کہا ہوا تھا کہ اگر کاشف نہ آیا تو تو اس کو لے کر آئے گا آنگے تھے حزیفہ نے خود کہا کہ اگر میں اس کو کل کے دن تک نہ لا سکا تو میں آپ کو ایک ہزار پیہ دوں گا جو اس نے دینا ہے سمجھے تو ہزار پیہ کی اس نے کفالت بالمال لے لی اور پھر یہ کل تک نہیں لا سکا تو اس پر کفالت بالمال اپنے اوپر خود اس نے مال لازم کیا تھا تو ہزار پیہ اس پر لازم ہوگا لیکن ساتھی ساتھ کفالت بالنفس اس سے ساکت نہیں ہوا اس نے کہا تھا کہ اگر میں کل تک کاشف کو نہ لا سکا تو میں ایک ہزار پیہ دوں گا پہلے یہ کفیل بنفس ہے اوپر اس نے اپنی مردی سے کفالت بالمال بھی اپنے سر لے لیا ہے اور کل تک یہ نہیں لا سکا کاشف کو تو ہزار پیہ بھی لازم ہوگا اور ساتھ کفالت بالنفس بھی باقی رہ گی جو اس نے اپنے ذیمہ لیا ہوا تھا کہ میں بندہ پیش کروں گا وہ ساکت نہیں ہوگی یہ مسئلہ دو مسئلہ ہوگا نمبر ایک ہمارے ندیک کفیل بن نفس آدمی کے لیے کفیل بالمال بن جانا اسی مسئلے میں یہ کفالت بالمال درست ہے یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے مال ادا کرنے کے باوجود مال کا زمان اس پر آنے کے باوجود اس سے کفالت بالنفس ساکت نہیں ہوگی کفالت بالنفس بھی اس کو ادا کرنی ہوگی یہ دو چیزیں ہیں اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے یہ خلاص ہوگی اب دیکھیں فَانْ تَقَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلِنَا لَا نَهُ حُزَیفَا نے کاشف کا حُزَیفَا کاشف کا کفیل بن نفس بنا اس بات پر اَنَّهُ لَمْ يُوَافِ بِي لَا وَقْتِ كَذَا فَهُوَ ذَا مِنٌ لِمَا عَلَيْهِ اگر کاشف اگر حُزَیفَا کاشف کو فلان وقت تک نہ لا سکا لم يوافِ بھی نہیں لا سکا تو وہ زامن ہوگا ان پیسوں کا جو پیسے اس کے اوپر ہیں اور وہ پیسے ہیں ہزار پیا فَلَمْ يُحْذِرْهُ الْا ذَلِكَ الْوَقْتِ حُزَیفَا کاشف کو اس دے وقت تک نہیں لا سکا لَذِمَهُ زَمَانُ الْمَالِ مال کا زمان اس پر لازم ہو جائے گا یعنی کفالہ بالمال موتبر ہو گیا پیسوں کا بھی دامنہ بھی لِأَنَّ الْقَفَالَةَ بِالْمَالِ مُعَلَّكَةٌ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُوَافَاتِ وَهَذَا تَعْلِكُ صَحِحِحَ یا کفالہ بالمال وہ عدم موافات کی شرط پر معلق ہے یعنی اگلے کے نہ آنے پر معلق ہے اگلے کے نہ آنے پر معلق ہے کہ یہ نہ آیا یا میں اس کو نہ لائے تو میں آپ کو پیسے دوں گا عدم موافات کی شرط کے ساتھ یہ معلق ہے یعنی اگر وہ قفیل بنفس نہ آیا تو پھر میں آپ کو یہ پیسے دوں گا آپ کے پاس اس وقت تک نہ آسکا وَهَذَا تَعْلِكُ صَحِحِحُ یہ تعلیق صحیح ہے کونسی تعلیق کہ کل فلان وقت تک اگر میرا مقفول بھی نہ آیا تو میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا فَائِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ جب شرط پائی گئی یعنی وہ مقفول بھی نہیں آیا تو لَذِمَهُ الْقَفِيلُ کفیل کو مال لادم ہو جائے گا وَلَا يَبْرَوْ عَنِ الْقَفَالَةِ بِنَفْسِحِ دوسرا مسئلہ ہے اور اب یہ کفالت بنفس سے بری نہیں ہوگا لَأَنَّ وَجُوبَ الْمَالِ عَلَيْهِ بِالْقَفَالَةِ لَا يُنَافِي الْقَفَالَةَ بِنَفْسِحِ کیونکہ وَجُوبُ الْمَالِ کفیل کے اوپر کفالت کی وجہ سے یہ کفالت بنفس کے منافی نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ دونوں میں یہ دونوں آپس میں کوئی منافی چیزیں تو نہیں ہیں یعنی منافی چیزیں تو نہیں ہیں کفیل بالمال ہونا اور کفیل بالنفس ہونا متضاد چیزیں ہوں پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کفیل بالنفس ہے تو پھر کفیل بالمال کیسے بنے گا جیسے کہ امام شافی کفیل بالمال اس کو اس صورت میں نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ آپ چون ہی دونوں کو آنتے دونوں میں کوئی تضاد اور منافع تو ہے نہیں دونوں کا ایک ہی مقصد ہے تو لہٰذا یہ بائیہ کا وقت جمع ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں اس لئے کہ ان دونوں کفالہ میں سے ہر کفالہ توسک اور اعتماد کے لئے ہے کفالہ بھی نفس بھی اعتماد کے لئے ہوتا ہے کہ آپ اعتماد رکھیں آپ کو چیز مل جائے گی کفالہ بالمال بھی اس لئے ہوتا ہے یہ آپس میں متضاد چیزیں جب نہیں ہیں تو آپ ان دونوں کو جمع کرنے پر کیوں اشکال کرتے ہیں یہ ہے ہماری دلیل کا خلاصہ امام شاہبی فرماتے ہیں یہ کفالت بالمال درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کیونکہ یہاں وجوب مال کا سبب اس کو معلق کیا گیا خطر یعنی عمر غیر یقینی پر فَأَشْبَحَ الْبَيْعَ لہذا یہ بیع کے مشابہ ہو گیا امام ابھی شاہبی فرماتے ہیں میں یہ اس لئے کہتا ہوں کفالہ بالمال جاہد نہیں ہے کہ یہاں جو کفالہ بالمال کا سبب ہے یعنی مال کے وجوب کا جو سبب ہے وہ ایک عمر غیر یقینی پر ہے مثلا اگر بندہ کل آ گیا تو پیسے میں نہیں دوں گا اور اگر بندہ نہ آیا تو میں پیسے دوں گا یہ عمر غیر یقینی ہے اور عمر غیر یقینی کی وجہ سے کسی پر مال کو واجب کرنا یہ جاہز نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ بیع کے مشابہ فَأَشْبَلْ بَيْعَ بَيْعَ کے مشابہ ہو گئے بیع کے مشابہ کیسے آپ بیع کو معلق کر دیں کسی عمر غیر یقینی پر تو بیع جائز نہیں ہوتی مثلا ایک آدمی نے کہا میں نے آپ سے کتاب سو روپے کی خرید لی اس شرط پر کہ اگر زیادہ گھر میں داخل ہوا اگر زیادہ گھر میں داخل ہوا تو کتاب خرید لی سو روپے میرے پر لازم ہو گیا اور اگر زیادہ گھر میں داخل نہیں ہوا تو گویا کہ کتاب نہیں خریدی کہ سو روپے میرے پر لازم نہیں ہوا یہ بیع ٹھیک ہوئی ہے بیع ٹھیک نہیں ہوئی اس لئے کہ یہ تو وجوب مال جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے سو رپیہ دو دیں گے آپ اس کو اپنے مولا کیا ہے کہ ایسی چیز پر جو پائی بھی جا سکتے ہیں نہیں بھی پیست زیادہ گھر میں داخل ہوا تو سو رپیہ دینا ہوگا گھر میں داخل نہ ہوا تو نہیں دینا ہوگا اور یہی جوہ ہوتا ہے جوہ میں کیا ہوتا ہے سادی اسی مثال جوہ کی وہ ترمیان میں سوئی رکھتے ہیں سوئی کو گھماتے ہیں سوئی اگر گھوم کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگی تو میں آپ کو سو رپیہ دے دوں سوئی اگر گھوم کر میرے سامنے آ کر کھڑی ناغی تو سو رپیہ آپ دے دیں گے پھر میں آپ کو سو رپیہ نہیں دوں گا یہی جوہ ہوتا ہے نا کہ جوہ میں پیسہ آپ پر لازم ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک امرہ غیر یقینی پر کہ سوئی میرے سامنے آگئی تو میرے امرہ سو رپیہ لازم سوئی میرے سامنے آ کر نٹھائی رہی تو امرہ امرہ سو رپیہ لازم نہیں ہے یہ جوہ کی پرانی شکل ہے تو وہ جوہ جاہز نہیں ہوتا کیونکہ جو سور پر لازم ہو رہا ہوتا ہے عمر غیر یقینی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے بائے میں تو پکیٹھا کی بات ہوتی ہے یہ کتاب لے اس کے بدلے میں سور پیا لے تو الغرز نمام شاہی فرماتے ہیں کیونکہ یہاں کفالہ بالنفس کفالہ بالمال کی اس صورت میں جو مال کا وجوب آ رہا ہے حضیفہ کے اوپر وہ عمر غیر یقینی کی وجہ سے آ رہا ہے چنانچہ یہ بائے کے مشابہ ہو گیا اور بائے کے اندر اگر عمر غیر یقینی پر معلق کر کے بائے کی جائے تو وہ بائے منقض نہیں ہوتی لیادہ یہاں بھی کفالہ بالمال منقض نہیں ہوگا والانا ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایک جہ سے دیکھا ہے امام شافی سے ہم نے کہا آپ نے ایک جہ سے دیکھا ہے کہ وہ بائے کے مشابہ اور یہ بات ہم مانتے ہیں کہ بائے کے مشابت کو اگر دیکھا جائے تو بائے کے اندر عمر غیر یقینی پر مال کے وجوب کو معلہ کرنا جائز نہیں ہوتا تو اس لیہاں سے یہ بالکل کفالہ بالمال جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن امام شافیز ہم کہتے ہیں آپ اگر تھوڑی سی گہری نظر سے دیکھیں تو اس میں کفالہ بالمال میں دو مشابتیں ہیں کفالہ بالمزبانی سمجھو ایک کفالہ بالمال مشابہ ہے بے کے اور ایک کفالہ بالمال مشابہ ہے نظر کے کفالہ بالمال مشابہ ہے بے کے یہ بس ٹھیک ہے کیونکہ مبادلت المالی بالمال ہوتا ہے اس لیے کہ حضیف آج مجھے پیسے دے گا کل جب مجھے پیسے ادا کر دے گا پھر اس سے پیسے لے گا تو گویا کہ کاشف نے اس کو کہا ہوا تھا کہ تو میری طرف سے پیسے دے دے اور جب دے دے گا تو پھر میں تو یہ پیسے دے دوں گا تو مال کے بدلے میں مال مل رہا ہے نا تو یہ بیعہ کے مشابہ ہے اور ایک لحاظ سے یہ نظر کے مشابہ ہے نظر کے مشابہ کیسے ہے نظر کے مشابہ اس لیے آسے کہ نظر میں انسان ایک غیر لازم چیز کو اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے آدمی کہتا ہے یار میں منت مانتا ہوں اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں پانچ سو روپیہ صدقہ کروں گا یہ منت مانا اس پر لازم تو نہیں تھی آدمی نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے تو نظر میں ہوتا ہے کہ غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا تو یہاں اس نے حضیفہ نے ایک غیر لازم چیز کو اپنے پر لازم کیا اس لئے کہ اس کے لئے کفیل بالمال بننا کوئی لازم تو نہیں تھا خود ہی کی ہے تو دو مشابتیں ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں اگر بیعے کے ساتھ مشابت ہو تو بیعے کا تقاضی تو یہ ہے کہ جو شرط بھی لگائی جائے کفالہ بالمال دروست نہیں ہونا چیئے جونکہ بیعے میں کسی قسم کی شرط لگائی جائے شرطیں متعارف لگاؤ یا غیر متعارف لگاؤ یہ کہو کہ میں نے کتاب خریدی اس شرط پر اگر آندھی چلے شرط غیر متعارف ہے یہ کتاب خریدی میں نے اس شرط پر شرط متعارف لگاؤ تو میں نے خریدی تو اس صورت میں بیعے نہیں ہوتی بیعے میں شرط نہیں لگا جاتی اور جو نظر ہوتی ہے نظر میں چاہے شرط متعارف لگاؤ چاہے شرط غیر متعارف لگاؤ دونوں میں نظر ٹھیک منقید ہو جاتی ہے بیعے کسی قسم کی شرط سے درست نہیں ہوتی اور جو نظر ہے وہ شرط متعارف غیر متعارف دونوں لحاظ سے درست ہوتی ہے تو جب اس کی مشابت بے کے ساتھ ہے تو تقاضی یہ ہے کہ یہ کفالہ بالمال کی مشابت بے کے ساتھ ہے تو تقاضی یہ تھا کہ کسی شرط سے بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے اس کی مشابت نظر کے ساتھ ہے تو تقاضی یہ تھا کہ ہر کسی شرط سے کفالہ بالمال ٹھیک ہونا چاہیے تو ہم نے دونوں کی ریایت کر لی دونوں سے کچھ کچھ حصہ لے لیا ہم نے کہا اگر شرط متعارف لگائیں گے تو پھر ایسی صورت میں درست ہو جائے گا اور اگر ہم شرط غیر متعارف لگائیں گے تو پھر درست نہیں ہوگا تو اس صورت میں ہم نے دونوں کو کور کر لیا کہ شرط متعارف لگانے سے کفالہ بالمال درست ہو جائے گا شرط غیر متعارف لگانے سے کفالہ بالمال درست نہیں ہوگا اب دونوں چیزوں کی ریایت ہو گئی ہے اب دیکھیں والانا ہم نے کہا یہ جو ہے کفالہ بالمال یہ بے کے مشابہ ہے انتہان کہ آخر میں مبادلت المال بالمال ہو رہا تھا ہے اور ابتداء نظر کے مشابہ ہے کہ ابتداء میں وہ غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کر رہا تھا اور انتہان مال کے بدلے میں مال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بے کی مشابہ ہو جاتا ہے اور ابتداء یہ نظر کے مشابہ ہے اس حیثیت سے کیسے نظر کے مشابہ ہے کہ یہ التضام لشئین غیر لازمین ہے غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے فَقُلْنَا چُنانچہ ہم نے کہا اس کی تعلیق درست نہیں ہے لیکن ایک خاص شرط بمطلق کی شرطی اگر شرط مطلق لگائی جائے یعنی غیر متعارف لگائی جائے جیسے ہوا کا چلنا بارش کا برسنا ایسی شرط لگائی جائے تو پھر کفالہ بالمال درست نہیں ہے وَيَسَهُ بِشَرْتٍ مُتَعْرِفٍ اور نظر کی لحاظ ہم نے دیکھا تو ہم نے پھر یوں کہا کہ اگر شرطیں متعارف لگائیں تو یہ تعلیق بالمال درست ہوگی عملا بِشِبہین کہ ہم نے دونوں شبوں پر عمل کر لیا کہ ایک شب کا تقاضی تھا کہ شرط لگانے سے بلکل ٹھیک نہ ہو ایک شرط کا تقاضی تھا کہ شرط لگانے سے ٹھیک ہو جائے ہم نے دونوں پر عمل کر کے یوں کہہ دیا کہ شرط مطارف سے ٹھیک ہو جائے گا اور غیر مطارف سے ٹھیک نہیں ہوگا وَتْتَعْرِقُ بِعَدَمِ لِمُوافَاتِ مُتَعْرِفٌ اور نہ آنے کی شرط یہ تعلیق شرط متعارف ہے کہ لوگوں میں شرط لگتی ہے کہ یارو بندہ اگر کل تک نہ آیا تو پھر میں پیسے دے دوں گا یہ تو عام ہے لہذا یہ شرط متعارف ہے اس لئے کفالہ بالمال درست ہو گیا وَمَنْ قَفْلَ بِنَفْسِ رَجُلِن ایک آدمی نے دوسری آدمی کی ذات کا کفالہ کیا اور کہا کہ اگر وہ نہ آیا کل تو پھر میرے ذمہ مال ہے اگلے در مقفول انو مر گیا پھر بھی مال کا زامن ہوگا لِتَحَقُّ کی شرطی وَهُوَ عَدَمِ الْمُوَافَاتِ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے وہ ہے کہ نہ آنا اس نے کہا تھا یہ چیز نہ ہوئی اور وہ چیز نہیں ہوئی یعنی وہ بندہ نہیں آیا یہ چیز نہ ہوئی تو پھر میں پیسے دوں گا تو وہ چیز نہیں ہوئی یعنی بندہ نہیں آیا تو پیسے دے گا